موجوں کی سیاست سے مایوس نہ ہو فانی گرداب کی ہر تہمیں ساحل نظر آتا ہے جی ہاں جی کے سانگی آج کی مہمان ہے نامور اداکارہ نور بخاری جی آسلام علیکم جی شاہر علیکم جی بلکل ٹھیک جی کیسی ہیں آپ الحمدللہ جی اللہ کا شکر بلکل ٹھیک تھا بچپن کیسا گزرا بچپن بڑی جلدی گزر گیا آپ لگتا ہے جب آپ بڑھاپ کی طرف جا رہتے ہیں تو بر آپ کو بچپن یاد آنا شروع ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ بڑی جلدی گزر گیا بہت اچھا بچپن تھا بہت لادلی تھی میں اپنے پیرنٹس کی اور بڑے نازوں سے پالا میری ہر خواہش پوری ہوئی الحمدلللہ یہاں تک کہ یہ خواہش بھی اببہ نے پوری کی کہ مجھے اکٹرس بننا تھا ورنہ اگر آپ چلے جائیں گر ٹو تھاؤزن نائنٹی نائنٹی ایٹھ میں چلے جائیں تو اس وقت اگر آپ میری جگہ پہ یا میرا باپ کی جگہ پہ کھڑے ہو کے سوچیں تو اس وقت بڑا ہی ایک فلم انڈسٹری کا ہوتا تھا کہ او مائے گوڑ کیسے یہ مطلب یہ تو مطلب اچھے خاندان کی خواتین نہیں آیا کرتی تھی بچپن اچھا تھا بڑا لادلہ اور بڑا ہی رنگین ہر طرح کی جب انہوں نے خواہشات پوری کی تو اس میں سکول سے بھاگنے والی بھی پوری کی اچھا سکول سے بھاگنے والی تو ان کی نہیں تھی خواہش میں اکثر بھاگ جائے کرتی تھی بانک مار لیا کرتی تھی میرے ایک سو ایک بہانے ہوتے تھے کہ مجھے کبھی چڑے لاغی ہے کبھی مجھے سایا ہو گیا کبھی میرے پیٹ میں درد ہے اور پھر رو 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 کے کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا لیکن یہ کہ مار بہت پڑی ہے ماما سے اس بات پر میں دل نہیں لگتا تھا پڑھائی میں بہت زیادہ مجھے شروع سے ہوتا تھا کہ میں تو پری ہوں میں نیچے تھوڑی بیٹھنا ہے میری ٹیچر مجھے یاد ہے میری ٹیچر ایک دفعہ گئی ماما کے پاس سننے کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ ریٹارٹڈ ہے کیونکہ یہ کلاس میں آکے نا یہ اوپر بیٹھ جاتی ہے تو پھر مجھے بیٹھ سکتی ہے اور میں اوپر بیٹھ سکتی ہے کہ سفر بی ایسے بنائے اوٹ آف دس ورلڈی ہے وہاں نور بخاری کیا آپ کا اصل نام یہ ہی ہے بخاری تو اصل ہی ہے نور میرا سکرین نیم ہے اور میرا ریل نیم جو ہے وہ سارا ہے اور میرا نکنیم سونیا ہے مجھے بیٹی مجھے کہتی ہے آپ کی نام تین کیسے ہو سکتے ہیں ابو مجھے بچپن سے سونیا کہتے تھے اور جب پیدا ہوئی تھی تو پیپرز میں سارا نام ہے اس سارا کو ایسے میں آپ کی باتیں نہیں جانتی ہے اگر کچھ سارا سارا پوکار رہا ہو تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون بلا رہا ہے بکس گھر میں سونیا بولتے تھے شان نے فجرش کیا تھا کہ نام چینج کریں پتہ نہیں ستاروں سے نہیں ملتا تو پھر نور نام جو ہے وہ رکھا گئے سٹارز پر کتنا بلیو کرتی ہے سٹارز پر میں پہلے بہت بلیو کرتی تھی بفور مائے فادر ایکشلی ڈائیڈ ٹو تھاوزن الیون میں میرے فادر کی انتقال ہوئی اور نیا سال شروع ہوگا میرے شو میں آئے پامیس تونیا کہ یہ سال آپ کا بہترین سال ہوگا اس سال آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا کامیابی اس سے اور اتنی خوشیاں اور ہر چیز آپ کی ہوگی میں بہت خوش تھی میں نے کہا ٹھیک ہے اس کے کوئی پندرہ دن کے بعد میرے اببو کا اچانک انتقال ہو گیا پھر وہ آ گیا بچارہ پامیس دوبارہ میرے شو میں میں تو پھر بہت بلانٹ ہو میں پھر پکڑ لیا میں نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ میرا اچھا سال گزرے گا میرا تو سب سے زندگی کا بورا سال کہ میرا باپ چلا گیا مطلب میری سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ ہی تھا اس لئے آپ سٹارز پر بلین نہیں کرتی بات پہلے بچ پر میں کرتی جب میں گریجویشن کر رہا تھا تو مجھے بڑا یقین ہوتا تھا میں روز پڑا کرتا تھا اخبار میں کہ آج آپ کا دن کیسا گزرے گا اور ایک دن میں نے پڑا کہ آج آپ کو بہت بڑی کامیابی ملنے والی ہے اور اس دن میرا ارزلٹ آنا تھا اور میرا ایک پیپر رہ گیا تو یہ کامیابی ملی اس دن کے بعد میں نے بھی چھوڑ دیا کہ یہ محبت میں ناکامی کے بعد بھی بندہ چھوڑ دیتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے کوئی ماچ نہیں کیے اور یہ جو لوگ دیکھتے ہیں میں سب کو یہ بھی میسیج دینا چاہوں گا ایک حد تک اس کو رکھیں اس کو اپنے سر پر سوار نہ کریں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونا ہے بچپن میں شرارتی تھی میں شرارتی تو اتنی نہیں تھی لیکن میں میں لادلی بہت تھی میری ہار چیز پوری ہوتی تھی جب اتنی لادلی تھی تو پھر ماں سے مار کیوں پڑتی تھی اببو کی لادلی تھی ماں سے تو بھی بھی مار پڑ جاتی تھی ماما سے بھی بھی دار لگتا کہ کبھی بھی کہیں بھی تھپڑ بار سکتا آپ کو کسی بھی بات کے اوپر ایک دفع تو جو کوٹنے دوری کوٹنے دوری سوٹا کہتے ہیں تو اس کو اٹھا کے شروع ہونے لگی تھی لیکن بچا لیا مجھے کسی نے لیکن میں پھر بھی اچھی نہیں تھی پڑھائی میں چتہ پہ وہ مارتی تھی آپ کو پتا ہے کہ وفا کیسے کی جاتی ہے تو باقی لوگوں کو کیوں نہیں یہ سمجھ آئی وہ وفا کیوں نہیں کرتے ہا 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 یہ تو ایک بڑا ہی دکھ دکھ بھرا ایک وہ علمیاں ہے زندگی میں مشکلیں ہیں آسانیاں اتنی نہیں ہیں انلیس کہ آپ ایکسپٹ کر لیں کہ اللہ کا شکر ہے جو بھی حال ہے بس تیری مرضی ہے تو تُو نے جس طرح رکھا ہے اس میں میں خوش ہوں پھر آپ خوش رہ سکتے ہیں otherwise life is difficult کب آپ کو یہ محسوس ہوا کہ آپ اداکاری کر سکتی ہیں میرا خال میں میں پیدا ہوتا ہی ایکٹرس تھی مجھے یاد نہیں as far as i can remember تو مجھے پتا تھا کہ میں اداکاری اور میں تو بس رہوین ہوں میں اپنے سکول میں بھی یہ کہتی جب مجھ سے کو پوچھنا تھا آپ نے کیا بدنا ہے بڑھے ہو کے تو میں کہتی اور میں سکتی ہیاری تھی وہ لگے اببو فلم اندیسٹری میں تو ہمارے گھر میں سب کا آنا جانا تھا انہوں نے جب مجھے دیکھا اور میں تھی تو ٹیلنٹیڈیڈیڈیڈیڈیڈا تو وہ ایکارتر تھا انہوں نے مجھے مجھے آفر کیا میں نے کر لیا میں اببو کو کھا اببو نے کہا ٹھیک ہے بچی آپ نے کر لے کھٹی وہ ایک فلم کی پھر میں نے ایک دوسری فلم کی جس میں میرا ڈبل رول تھا مجھے لوگ دنیا میں پکڑ پکڑ کی مطلب عورتیں روتی ہوتی تھیں اور پکرتی تھی کہ تم نے ہمیں بڑا رول آیا مطلب مجھے وہ ماشرلہ بھی وہ بچپن سے ملنے شروع ہو گی جب اتنی زیادہ کامیابیاں مل گئی اتنی چھوٹی عمر میں مل گئی تو سکول میں تو پھر بڑی ریسپیکٹ ملتی ہوگی دو ٹائپ کے گروپس تھے ایک جلس والے تھے جو جلتے تھے کہ یہ کیا بڑی کوئی چیز ہے اور ایک جو دوستے وہ مخلص ویسے دوستے ہی نہیں کوئی اب اس کی بات ہے مجھے یاد ابو پاوکٹ منی دیتے تھے مجھے ففٹی روپیز ملتے تھے پاوکٹ منی اس میں پانچ روپے کا برگر اور پانچ روپے کی کولڈرنگ آتی تھی تو میری پاٹی ہوتی تھی بریک ٹائم پر سب کو پاٹی کرانی ہے اور وہ میری اندر ہے کادتنا مجھے بڑا مزداد تھا سب کو کھلا کے دار پاٹیاں ہوں دعوتیں چل رہی ہوں تو وہ یہ ہوتے تھے جیسی وہ کھالے تھے سے سارے دوست کے بعد وہ جا کے میری برائیاں کر رہے ہوتے تھے ساری جندگی وہی پیٹرن رہا ہے میری لائف میں آپ نے ٹھیک لفظ استعمال کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہوگی اب تو ٹھیک اس لیے ہوگی میں نے آپ بالکل ہی ملنا چلنا چھوڑ دیا میں ان دوستوں سے ملتی نہیں ہوں جن میں مجھے منافقت فیل ہو پہلے میں میں منافق بھی تھی ایکٹر تو ہوتا ہی منافق ہے اسی لیے تو انڈسٹری میں نے چھوڑی آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ ایسا کیاریکٹر کر رہے ہیں جو آپ ہے نہیں مطلب وہ کیاریکٹر نہیں ہے یہ جو آپ نے بات کی کہ یہاں پہ ہماری انڈسٹری میں بہت زیادہ جھوٹ ہے تو کیا یہ پاکستان کی فلم انڈسٹری میں ہی ہے یا اوور آر ہار انڈسٹری میں تو میں صرف اپنی فیلڈ کو بلیم نہیں کروں گی ہاں یہ ہے کہ ہماری فیلڈ میں تھوڑا لش پش نظر زیادہ آتا ہے تو آپ اوپن لی اپ ڈرپ لی آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ان کی فیلڈ بری ہے لیکن ہے اندر سے ساری فیلڈ ایسی ہر جگہ کامپیٹیشن ہر جگہ جھوٹ ہر چیز چل رہی ہے فلم انڈسٹری کے لوگوں کو بظاہر سامنے فیس پر تو لوگ عزت دیتے ہیں ان کی جانے کے بعد ان کی عزت کیوں نہیں کرتے کیا وجہ پتہ نہیں مجھے لگتا ہے آرٹسٹ کے لیے مجھے بڑا برا فیل ہوتا تھا بکورز میرے ساتھ بھی یہ ہوا ساری زندگی مطلب موپے تو بہت اچھے ہیں پیچھے سے کہنا ایک ایک ایکٹرس ہے اور یہ کیا سمجھتی ہے جو بھی آپ کو بتایا ایکس پرائی گالیاں بھی لوگ دے رہتے ہیں ایکس پر اور برا ہی کہتے ہیں کہ نہیں تو برے لوگ ہیں دوسرا یہ ہمارے ماشرے میں میں ایکسپٹ ہی نہیں کیا آرٹسٹ کو اگر آپ آرٹس ہیں آپ ایکٹرس ہیں آپ گانا گانے والے ہیں یا پھر آپ ایون مطلب کوئی بھی ٹیلنٹ جو فرون راتیفہ سے میں کاؤں گی اس کو ایکسپٹنس ہی نہیں ملی اتنے وہ سیریس ہی نہیں لیتا کسی کوئی رشتہ دیکھنے جاتا تھا اچھا کہ بیرا بیٹا بیٹا ہیرو ہے تو وہ کیا کرتے ہیں ہم مورڈن تو ہو گئے ہیں لیکن بیکن بیک آر مائنڈ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا جی جو بھی انڈسٹری میں کام کرے ہیں وہ مراسی ہیں میرے اندر بلکل ہے اس وجہ سے اگر آپ اگر دیکھیں میرے کریئر میں جب میں دوسری فلم میری تھی تیسری فلم تھی گھر کباؤ گے سروچ خان جو ہیں وہ کوریوگرفر تھی اس کی اور اس وقت انہوں نے جو اس وقت اوفر کی تھی کہ آپ انڈیا آ جائیں اور میں آپ کو یہایشوریاں بنا دوں گی ڈانسانس انہوں نے میرا دیکھ کی اور میں نے کہا کہ میں نے میرا دیکھ کیا میں نے میرا دیکھ کیا یہ جو کہتے ہیں کہ فان کی کوئی سرحاد نہیں ہوتی ہے یہ جانا چاہیے تو اس کے پیچھے صرف پیسا ہے ہر کمرشل پہ ہوتے ہیں ہم دوستانی فلم کر لی پکڑ لو پکڑ لو اس کو یہ ایکٹرس ہو گئی یہ وہ ہو گیا تو وہ مجھے مجھے بڑا برا لگتا ہے اور وہ شاید یہی کرنے کے لیے جاتے ہیں حالکہ وہاں جا کے آپ یہاں پر کیوں نے آپ کو ایک سکنڈ لیڈ میں کام کریں اور یہاں پتہ نہیں کس کمسٹانسزیں وہاں کام کرتے ہیں وہاں اپنا اٹرس لاحق پر بھیجتے ہیں نہ ہی وہاں کارتے ہیں کیونکہ وہاں کاؤرم نہیں ہے ہمارے اٹرس جو ہیں سرحدے پرچالے لیڈ پر چلا جائیں آپ سرحدے وہاں جائیں ہالی ووڈ ٹرائے کریں جا کے کام کرنا آپ جائیں جا کے کانسر کریں آپ نے جائیں جاہیں جاہیں یہاں جاہیں کہ پر اوپڑو اس میں نہ جائیں جہاں پہ بیزت ہو رہے ہیں ہاں پہ end of the day there's no point آپ نے اس اندسٹری میں مختلف کرداروں میں آپ دھلی بھی ہیں آپ نے پرفارم بھی کیا ہے کس کردار کا آپ کو زیادہ مزایا کس حیثیت میں اچھا جو مجھے ایک سائی اپنی مجھے لگا کہ this is actually this was شاید my destiny I could have done it وہ تھی ڈریکشن but then obviously اللہ نے میری پاتھ ہی چینج کرنی تو اب مجھے انڈرسٹی نہیں ہے اس میں کسی جیروں میں میرا انڈرسٹی سب کچھ اور ہے برنہ میرے لگتا ہے ایک ڈریکٹر میں اچھی ہوں سے اب آپ نے ڈریکشن اپنی چینج کر لی ہے تو اب جو سورس آف انکم وہ کیا رہے گا جب میں کام کر رہی تھی تب میں جو یہ لگتا تھا کہ بس اچھا یہی ہے مطلب کیونکہ ہمیشہ کہتے ہیں اللہ تو ہے لیکن یار یہ کام نہیں چھوڑنا پھر جب میں نے فیصلہ لیا اور میں نے سوچا کہ نہیں یہ سب کچھ صحیح نہیں ہو رہا اور کیوں نہیں ہو رہا اور بیسلی چینج ہو گا اللہ نے ہدایت دینی تھی یہ وہ چیزیں اور میں نے پھر جب توقل کیا اس کے بعد سورس آف انکم خود بخود سارے معاملے اس طرح سے ہو گئے میرے اخراجات جو ہے خود بخود کم ہو گئے جو پہلے ایک ششکے بہت زیادہ بہت زیادہ لیوش لائف میں نے جیدی تھی وہ کم ہو گئے دوسرا یہ ہے اب بھی تنا سال میں نے کام کیا میرے اببہ جان کے بھی کوئی داد بہت زیادہ ہوگی وہ رنٹ پہ دیوی ہے تو وہ وہ سو مجھے رنٹ آتا ہے لیکن میں نے اپنے اخراجات کام کر لیے جت کی وجہ سے شاید مجھے کام زیادہ کرنا پڑتا تھا وہ میں نے سوکرلی اور یقین جانے کہ میں اس حالت سے اس حالت میں بہت خوش ہوں اور میں سو ساتیسفید اور مجھے وہ تنا کہ تھوڑے میں اتنی برکت ہے کہ مجھے مجھے لگتا ہے وہ سنبھالے نہیں سامل رہا یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے الحمدللہ کہاں پہ وہ چکا چوند روشنیاں اور کہاں پہ یہ اللہ اللہ اتنا بڑا چینج کیسے آیا بشرا بی بی جی اب تو وہ ماشاءاللہ پرائم منسٹر کی وائف ہیں لیکن میرا اس ٹرانسفرمیشن میں اگر میں ان کو کریڈٹ نہ دوں تو وہ نائنسافی ہوگی بیکوز میں جب پہلی دفعہ ان سے ملی تھی اور تین چار گھنٹے کی ملاقات تھی اور ان کی باتوں سے اتنا اثر انداز ہوا کہ میں گھار آئی اور میں نے آکے اپنے امہ کو کہا کہ مجھے کام نہیں کرنا اور میں نے اسٹارٹیٹٹھیں منزل بٹہ اور پہلی دفعہ